اسلام علیکم میری یوٹیپ فاملی آج میں بنا رہی ہوں ہیلتی ان جیمی ہوم میٹ گرینولا جو بچے پرکفست میں بہت پسند کرتے ہیں گرینولا بنانے کے لئے میں نے فور کپس اوٹس لیے ہیں اور ان تمام چیزوں کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں نٹس میں میں نے آلمنٹس لیے ہیں وان کپ سبھی ڈرائی فروٹس میں نے وان کپ ہی لیے ہیں یہ ہیزل نٹس ہیں یہ بھی وان کپ ہیں والنٹس وان کپ کیشیوز وان کپ نٹس کی طرح سیڈز بھی بہت ہیلدی ہوتے ہیں اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں پمکن سیڈز ہاف کپ سن فلاور سیڈز ہاف کپ سیسمی سیڈز لیے ہیں وان کپ فلیکس سیڈز السیلی ہے ہاف کپ کوکنٹ فلیکس لیے ہیں وان کپ ٹو ٹیبل سپونز لیا ہے گراؤنڈ سینیمن سینیمن سے گرانولا کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور ہاف ٹی سپون لیا ہے گراؤنڈ نٹمیک بانانا چپس میں نے لیے ہیں وان کپ یہ ریڈی میڈ ہیں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں چاپٹ ٹرائی ڈیٹس لیے ہیں وان کپ ہنی ٹو کپس لیا ہے ایکسٹر ورجن کوکنٹ ٹوائل ٹو اینڈ ہاف کپ سب سے پہلے آٹس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سن فلاور اور پمکن سیڈز کو اور اب اس میں میں نے ایڈ کی ہیں سیسمی سیڈز مکس کر لیا ہے انہیں تھوڑا سا سب ہی چیزوں کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اب میں ایڈ کر رہی ہوں فلیکس سیڈز اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سب ہی سیڈز کو میں نے اوٹس کے ساتھ اور اب میں ایڈ کر دیا ہے گراؤنڈ نٹمیک گراؤنڈ سینمن سب چیزیں میں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرنا ضروری ہے اس طرح سے سب چیزیں ویل کمبائن ہو جائیں گی اور ان کو ہینڈل کرنا بھی ایسی ہو جائے گا اور اب میں نے ایڈ کر دیا ہے کوکونٹ فلیکس اس کی جگہ پر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے نٹس کو رفلی چوب کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ہینڈ چوپر کو یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی رولنگ پن کے ساتھ بھی کرش کر سکتے ہیں نٹس کو چوب کرنے کے بعد اوٹس میں ایڈ کر دینا ہے گرینولا میں ڈرائیڈ بیریز بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ریزنز بہت اچھے لگتے ہیں میرے بچے پسند نہیں کرتے اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے بلیک ریزنز آپ اس میں ون اور ون اینڈ ہاف کپ ایڈ کر لیں اور ڈرائیڈ ایڈز بھی اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں نٹس بھی اس میں مکس ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بنانا چپس اور ڈرائیڈ ایڈز سپورٹس کرنے والے بچوں کے لئے یہ بہت ہیلتی ہے انہیں انہیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ ان کے لئے بیسٹ ہے اوٹس میں سبھی چیزیں ویل کمبائن ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایکسٹرا ورجن کوکنٹ آئل اس میں آپ اپنی پسند کے کسی بھی آئل کو یوز کر سکتے ہیں آلیو آئل بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے والنٹ آئل اور پینٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ابھی آپ کو پسند ہو اور اب لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو کپس ہنی اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد بیک کرنے کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے ون ہنڈر جن سیونٹی ڈیری سیلسیس پر اور ایک بیکنگ ٹرے کو لائن کر لیا ہے پارچمنٹ پیپر کے ساتھ اب میں گرانولا کرو سپریٹ کر رہی ہوں بیکنگ ٹرے میں اس کی لیئر بہت زیادہ تھک نہیں رکھنی ہے اب یہ ٹرے پری ہیٹڈ اون میں جائے گا سیونٹی ڈو ایٹ منٹس کے لیے اس کے بعد میں اس کو نکال کر تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ یہ بارز نہ بن جائیں اس کو ہمیں بارز نہیں بنانا ہے اس لیے اس کو توڑنا ضروری ہوگا کیک ٹن کو میں نے لائن کر لیا ہے پارچمنٹ پیپر کے ساتھ گرانولا بارز بنانے کے لیے اور ایک تھک لئر گرانولا کی میں اس میں لگا کر اس کو بیک کروں گی بارز بنانے کے لیے اس کو اوپر سے پریس کرنا ضروری ہوگا تاکہ اس کی بارز اچھی طرح سے بن سکیں اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اب میں یہ ٹین منٹس کے لیے آمن میں رکھ دوں گی گرانولا بارز بنانے کے لیے جو گرانولا بچ گیا تھا اس کو بھی میں نے ایک بیکنگ ٹرے میں سپریٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو بھی بیک کروں گی سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے نکالنے کے بعد گرانولا کو الگ کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اگر ہم اس سے اس طرح سے الگ نہیں کریں گے تو یہ بارز بن جائیں گی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دینا ہے 3-4 مانس آپ اسے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اب گرانولا بارز کی کٹنگ ہوگی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی گرانولا جب گرم ہوگا اس ٹیج پر ان بارز کی کٹنگ ہوگی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تب تک یہ سیٹل ہو جائے گا گرانولا کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں چوکلیٹ چپس بھی اٹ کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی اس میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ اپنی مرضی کی کوئی سی بھی ویرییشنز اس میں کر سکتے ہیں گرانولا کو سرف کیا جاتا ہے گریک یوگرٹ اور ملک کے ساتھ اب یہ آپ کی جوائس ہے آپ اس کو کس چیز کے ساتھ کھانا پسند کریں گے گرانولا کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے سرف کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گلاسز میں سرف کیا ہے گریک یوگرٹ کو میں نے پہلے سے بیٹ کر لیا تھا گرانولا کو میں نے گلاسز میں سرف کیا ہے گریک یوگرٹ کے ساتھ کریم بھی میں نے اس میں سکورٹ کی ہے اور بلو بیریز اور چوکلیٹ چپ بھی میں نے اس کے اوپر گرنش کی ہیں اور ٹاپ پر ہنی بھی سپریڈ کیا ہے کریم کے ساتھ آئی ہوپ آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی